السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بلاخر عمران خان کی سن لی گئی ہے دو سو تیراسی روز کے بعد جی ہاں ٹو ایٹ تھری ڈیز کے بعد عمران خان کو بلاخر ویڈیو لنک کے ذریعے تمام الیکٹرونک میڈیا کے چینلز پر دکھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وہ لوگ جو عمران خان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں خان صاحب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں وہ سولہ مئی بروز زمیرات کو تمام میڈیا چینلز پر عمران خان کا دیدار کر سکتے ہیں عمران خان کو ویڈیو کال پر کیوں لیا گیا ہے آج صبح کے ویلوگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کچھ بڑے فیصلے ہونے والے ہیں بڑی عدالت عمران خان کے حق میں فیصلہ دینے والی ہے تین فیصلے تھے عدت نکاح کیس اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ اور بلاخر جو عدالت ہے نیب ترمیم کیس اس میں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا پر دکھایا جائے گا لیکن ایک اور بات ہے عمران خان کا چہرہ تصویر تک دکھانے پر الیکٹرونک میڈیا پر بندی ہے اب آیا کہ عمران خان کو دکھایا جائے گا یہ بھی تفصیلات منظریں ہم پر آگئی ہیں ویڈیو دیکھتے رہے لوگ کو ہر تک دیکھے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے تمام اپ ڈیٹس بروقت آپ سچ اور حقائق کے ساتھ آپ تک پہنچتے رہیں اب میں آپ کو ایک بہت بڑے خبر دینے لگا خبر کیا عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کیسے آئیں گے کس کس چینل پر عمران خان کو دکھایا جائے گا آیا کہ جیو دکھائے گا کے نہیں اے ایر وائے دکھائے گا کے نہیں دنیا نیوز دکھائے گا کے نہیں اور خاص کر ہمارا یہ چینل بھی آپ کو لائف سٹیمنگ دے گا عمران خان کو لائف دکھائے جائے گا ہمارے چینل سے بھی میں سب سے پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس اور عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کو کب دکھائے جائے گا کس ٹائم پر دکھائے جائے گا اور کون کون سے چینل پر دکھائے جائے گا سب سے پہلے تو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پیٹی کی درخواستے زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا یہ بھی ایک بے بنیاد بھونڈا کیس عمران خان کے اوپر بنایا گیا زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ایک دو دن بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی عمران خان کی جو زمانت ہے وہ کنفرم ہو جائے گی اور عمران خان بہت جلد باہر آتے ہوئے دکھائے دیں گے اس کا جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں بانی پیٹی عمران خان کی ایک سو نبے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کی ہے نیپ کے سپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویزنہ دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وہ رقم حکومت پاکستان کو آنی چاہیے تھی جس پر جسٹس آمر فاروق نے استفسار کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رقم جرم سے حاصل کردہ رقم تھی تو اس پر جناب ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے آئے کہ عمران خان کو زمانت ہوگی یا نہیں دی جائے گی ایک دو دن میں فیصلہ آئے گا لیکن بطور صحافی جو ہمارے پر تفصیلات ہیں اس بے بنیاد جھوٹے مقدمے میں عمران خان کو جو فسایا گیا ہے اس میں عمران خان کو ایک بہت بڑا رلیف ملنے جا رہا ہے رہائی بھی عمران خان کی ہو سکتی ہے ایک بات دوسری بات عددت نکاح کیس کا کیا معاملہ ہے خاور مانکہ کا وکیل بار بار عدالت پیشگی پر پیش نہیں ہوتا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عددت میں نکاح کیس میں خاور مانکہ کے وکیل نے کہا کہ خاور مانکہ بشرا بی بی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے تھے سیشن کورڈ اسلامباد میں بانی پیٹی اے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عددت میں نکاح کیس میں دار اپیلو پر سمات ہوئی جس میں آج خاور مانکہ کے وکیل نے دلائل دیئے خاور مانکہ کے وکیل رزوانہ باسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خاور مانکہ بشرا بیبی کے ساتھ عجوع کرنا چاہتے تھے مگر عجوع سے پہلے ہی بشرا بیبی اور بانی پٹے انہیں عدت میں نکاح کر لیا خاور مانکہ کے وکیل نے مزید کہا کہ فراڈ شادی جرم ہے شادی کا اثر جہاں پڑا وہاں ماضی میں عدالتوں نے ٹرائل کیے مقصوص عرصے میں ہی شادی کے خلاف شکایت دائر کرنے پر بھی کوئی قانون نہیں ہے وکیل رزوانہ باسی نے دلائل دیئے کہ مزید ایک گھنٹہ مانگا اور پندرہ مائی کو اپنی عدم دستیابی سے عدالت کو آگاہ کر دیا بعد ازاں عدالت نے عدت نکاح کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دیئے دیکھیں کسی کیس کو آخری مراحل تک نہ پنچانا ہو تو اس کا کیا حل ہے آپ تاریخ مانگ لیں آپ بتا دیں کہ اچھا اگر عدالت پندرہ تاریخ کو سمات کرنا چاہ رہی ہے تو میں بطور بکیل پیش نہیں ہو سکتا میری مصروفیت ہیں اس تاریخ کو آگے بڑھا دیں ایکسٹینڈ کر دیں تو عدت نکاح کیس یہ تمام علماء کہہ چکے ہیں کہ یہ بنیاد بے بنیاد جھوٹا اور ایک بھونڈا اقدام ہے ایک بھونڈا کیس ہے جو کہ عمران خان کے اوپر بنایا گیا ہے اور ایک چٹکی کی مار ہے اور یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا پہلا رلیف عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں ملے گا جس میں زمانت ہو جائے گی دوسرا رلیف عمران خان کو عدت نکاح کیس میں ملے گا اب میں آپ کو ایک بہت بڑے خبر دے رہا ہوں عمران خان کو کس کس چینل پر دکھایا جائے گا پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں سولہ میں بروز زمیراد کو دپہر کو جب یہ سماعت ہوگی تاب عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے تمام میڈیا چینلز پر دکھایا جائے گا آیا کہ وہ جیو ہے وہ دنیا ہے وہ اے ار وی ہے وہ سنو نیوز ہے وہ ایکسپریس ہے وہ کیپٹل ہے وہ پبلک نیوز ہے تمام ایون کے ہمارے اس یوٹیپ چینل سے بھی آپ عمران خان کے لائف سویمنگ دیکھ سکتے ہیں میں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ رہ سکیں اور عمران خان کی آواز کو ہم آپ کی طاقت کی مدد سے بلند کر سکیں اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر تو پابندی آئید ہے عمران خان کی تصویر دکھانے تک پابندی آئید ہے جو چینل عمران خان کی تصویر دکھائے گا اس کو نوٹس جاری ہو جائے گا لیکن اس پر جناب سپریم کوٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ عمران خان کو جمعیرات کے روز سولہ مہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے اس خبر کی جو تفصیل ہے حرف پا حرف ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان کیسے رہا ہوں گے لیکن میں جب یہ خبر سامنے آئی تو میں سوچ پہ پڑ گیا جناب کہ یہ نہ ہو کہ سولہ مہی سے ایک رات قبل ایکس ٹویٹر اب تک بند ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ماں باپ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایکس ٹویٹر کس نے بند کیا ہے کب تک بند رہے گا لوگوں کا ذریعہ مواش اس کے ساتھ جڑا ہوئے لوگوں کو روٹی کے لالے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب ہوگا کیا پندرہ مئے کی رات کو انٹرنیٹ سروس ڈاؤن کر دی جائے گی شارک مچھلی ایک بار پھر سمندر کی لہروں میں تار کاٹ کر چلی جائے گی اور پھر عمران خان ویڈیو لنک پر نہیں آسکیں گے لیکن جو سپریم کورٹ نے ویان دیا کہ کسی بھی صورت عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لائے جائے میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کل ادم کا رات دینے کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کی درخواست منظور کرتے ہوئے وفاق اور پنجاب حکومت کو ویڈیو لنک انتظامات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے مطلب حکم جاری کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سامنے لائے جائے اور عمران خان کا جو چہرہ ہے جو لوگ عمران خان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو چاہتے ہیں وہ سولہ مئے بروز عمران خان کو تمام میڈیا چینلز پر دیکھ سکیں گے نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سمات چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں ہو رہی ہے دورانے سمات پروسیکیوٹر جنرل لیب عدالت نے پیش ہوئے اور کہا کہ اس کیس میں جو دلائل وفاقی حکومت کے ہوں گے ہم انہی کو اپنائیں گے جبکہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پتوخ خان نے کہا کہ ہم نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں اٹورنی جنرل کا دورانے سمات کہنا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کی نیب ترامیم کی حمایت کرتے ہیں جبکہ پنزاب حکومت کے وکیل کا کہنا تھا ہم وفاقی حکومت کے موقف کی تائید کرتے ہیں اب جو معاملہ تیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جمعیرات کے روز عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لے جائے گا اب چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی اے چاہیں تو آئندہ سمات پر بزریا ویڈیو لنک دلائل دے سکتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کیا جائے کتنے وقت تک ویڈیو لنک کا بندوبست ہو جائے گا وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ وفاقی حکومت کی طرح میم کا کو کلا دم کرا دے دیا گیا ہے وفاقی حکومت متاثرہ فریق ہے جس پر جسٹس اطر منولا نے استفسار کیا وفاقی حکومت کیسے متاثر فریق ہے متاثرہ فرد ہی اپیل کر سکتا ہے اب عمران خان کو پیش کیا جائے گا ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان بیان دیں گے اپنا کیا بیان ہوگا وہ تو سامنے آ جائے گا ڈیل کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی معاملت کس طرف جاتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے نہیں گے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے نئی اجازت آلانے کے بارے